میاں صاحب جو بھٹی صاحب نے ہمیں ریپورٹ کیا ہے نا کہ ایک بات تو اس نے بڑی ٹکاہ کے کہی اس نے کہا کہ میں زرداری صاحب اور نواز شریف کی طرح نہ بکولا ہوں نہ ڈیلے کروں گا نہ ملک سے باہر بھاگوں گا یہ چیز کی پاپلیرٹی آپ کو لگتا نہیں کہ بہت زیادہ اسے بٹھا کے بیٹھی گیا اور ٹرمپ کرے نہ کرے انٹرفیر کرے اس میں اس نے آپ لوگوں کو اڑا کے رکھ دیا اس چیز نہیں دوسرا ایک طرف نو لومبر کا ملک یہ احتجاج آ رہا ہے پی ٹی آ ساملے میں پہلے تو میں عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں اور جو عمل ہے میں اس کا تھوڑا سا تضاد جو ہے وہ بتا دوں بتا ہے بتا ہے بات یہ ہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میر جعفر میر صادق ہیں باجوا صاحب اور دوسری طرف اس وقت کے ڈاکٹر عارف علوی کے ذریعے اس کے پاؤں پکڑتے ہیں کہ مجھے دوبارہ لے کے آو یہ تو اس کا کردار ہے یہ تو پرانی بات ہوگی یہ اس کا رول ہے نہیں پرانی باتیں سی بندہ دیکھتا ہے نا کہ اس کا کریکٹر کیا ہے اب آجیں جو بات آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب یا نواز شیف صاحب دیکھیں بھٹی صاحب یہ ریپورٹ کیا ہمیں تو بھٹی صاحبی لیکن میں بھٹی صاحب بھائی نے میں عمران خان نے بھٹی صاحب سے رکھتے ہیں مگر یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ نواز شیف کتنا تکڑا ہے ہم جانتے ہیں دنیا جانتی ہے اور اسی وجہ سے سوپر پاور ان کے خلاف رہتی ہے کہ یہ بندہ بات نہیں مانے گا پاکستان کے مفادرات کے خلاف یہ کب ہوا سر کرنٹروں کے دوست ہیں میری ارس سن لیں میری ارس سن لیں دیکھیں میں نے یہ ثبوت کے ساتھ بھی ارس کیا ہے مزید اگر وقت دیں گے میں وہ بھی ثبوت لے کر بھی دوبارہ پروگرام میں آکھا سکتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ ظلفکار علی بھٹو نے ایٹم کی بنیاد رکھی سب سے بڑی سزا سوپر پاور نے اس کو اس بنا پہ دی کہ ان کی مرضی کے خلاف انہوں نے یہ کام کیا نواز شیف نے نیوکلر پاور بنا کے دکھا دیا نواز شیف نے سی پیک پاکستان کو دے کے دکھا دیا دونوں چیزوں پہ سوپر پاور نراز تھی مگر دونوں چیزیں نواز شیف نے ملک کے مفادر میں کرتے ہیں اب آجیں اب آجیں ایک اور چیز جو آپ نو نومبر کی بات کر رہے ہیں دیکھیں نو نومبر ہو یا مجودہ رجیم سوپر پاور کی جو آج ہے میں بڑا کلیر ہوں کہ پاکستان کے لیے پریشانیاں بڑھیں گی کیسے میں بڑا کلیر ہوں کہ لابنگ فرم جو ہائر کی جاتی ہیں پیسہ دیا جاتا ہے وہ کسی مقصد کے لیے دیا جاتا ہے وہ ایک جماعت اپنے پلے سے پیسہ نہیں دے سکتی وہ جو فارن فنڈنگ ہوتی ہے جو پاکستان کے اندر ممنوع ہے مگر اس کا کیس آج تک فیصلہ ہونے کہ باوجود اس پہ کوئی سزا جزا نہیں ہو سکی آج بھی لابنگ فرم جو ہیں وہ ہائر کی اس کو نو نومبر سے کیا تعلق ہے ہاں نو نومبر کو جو ہم محسوس کر رہے ہیں بطور ایک سلسکار کل کے کہ وہ ایسا احتجاج چاہتے ہیں کہ جن میں ان کو لاشے ملیں انسانی حقوق کی وہ بات کریں گے اور انسانی حقوق کی بنیاد پہ جواز بنا کے وہ قوتیں پاکستان کے اندر مداخلت کی کوشش کریں گی جبکہ میرا کہنا یہ ہے کہ انسانی حقوق ان کو غزہ میں نظر نہیں آئے ان کو انسانی حقوق کشمیر میں یاد نہیں آئیں گے مگر ایک بندے کے لیے ان کو انسانی حقوق اس لیے یاد ہے کیا رشتہ داری ہے بران خان کے ساتھ میری رشتہ داری نہیں ہے مفادات ان قوتوں کے ان ریاستوں کے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایل ٹی پاکستان ہے خدا را خواستہ وہ پاکستان کے سی پیک کے خلاف ہے وہ چائنہ کا دشمن ہے اس لیے امریکہ کا دوست ہے میں بڑا کلیر ہوں کوئی مانے یا نہ مانے میں یہ بڑا کلیر ہوں کہ دیکھیں سی پیک اس نے بند کیا اور دو آج جو لابنگ فرم اس نے ہائر کی ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں آج وہاں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف یا شباز شریف یا ان کی جو جماعت ہے وہ سی پیک شروع کرتی ہے فیز ٹو بھی کرنا چاہ رہی ہے مگر امران خان آئے گا پوائنٹ آگیا آپ کا تو فیز ٹو بھی بند کر کے دکھائے گا